السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سارے دوستہ باب جتہوں سے امید کرنا خیر مرموسو اللہ تعالیٰ تبا کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے اپنے دوستہ باب دوچ پرانا قصبہ ہے کہ گاؤں کے حکیم صاحب ایک شادی شدہ عورت کی ظلف گرہ گیر کے عصیر ہو گئے عورت حسین اور ترہ دار تھی اس کی چشم قاتل کے تینکے تیرون نے حضرت کے دل کو گھائل کر دیا اور آپ جناب اس پر لٹو ہو گئے شادی بھی اور میلوں ٹھیلوں میں ڈھول بجانا عورت کے خاندان کا پیشہ تھا وہ کبھی دواء دارو کے لیے نیم حکیم صاحب کے پاس جاتی تو وہ بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبز چیک کر اور ملفوف الفاظ میں اپنا حال دل بھی ضرور سنا دے خاتون کا ایک بچہ بھی تھا جب کبھی کھیلتے یا گلی سے گزرتے حضرت کے سامنے آتا تو وہ اسے چپکے سے کہتے تمہاری ماں کا کیا حال ہے اسے میرا سلام کہنا خوش شکل خاتون نے بڑا عرصہ سلام برداشت کیے مگر جب اس کی خیریت کے متعلق حکیم صاحب ضرورت سے زیادہ فکر مند رہنے لگے تو اس نے اپنے خامد کو ان کی تشفیش سے آگاہ کر دیا اس سنگین مسئلے پر ڈھول بچانے والے خاندان کے مردوں کا ایک اجلاس منقد ہوا جس میں حضرت کی سیحت کاملہ کے لیے دعا کی گی اور ان کے درد دل کے علاج کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوز کے بعد ایک جوہر نایاب اور تیر بہدف قدیمی نسخہ فائنل ہوا تائے کردہ طریقہ علاج کے مطابق عورت نے حضرت کو پیغام بھیجوا دیا کہ اس کا خامد گھر پر نہیں لہٰذا رات کا کھانا جھگی فقیرہ میں تناول فرمائے نیز اس مبارک موقع پر باہنی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال بھی ہو جائے تو کوئی مزائقہ نہیں عورت نے پیغام بھیجوایا تو حضرت خوشی سے لالو لال ہو گئے دل بلیوں اچھلنے لگا کہ سلام اور لگن رنگ لائی دو گھنٹے کی جان توڑ تیاری میں حکیم صاحب نے ریش مبارک کو خضاب سے مزین کیا آنکھوں کو وافر مقتال میں سرمی کی زینت بخشی کان کی گولائیوں میں عطر میں بھیگی روی ٹھونسی لباس فاخرہ زیب تن کیا اور خرامہ خرامہ کوئے یار کی طرف روانہ ہوئے دل پذیر محبوبہ نے حکیم کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں تشریف رکھنے کو کہا ابھی حکیم صاحب آنے والی ساتوں کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے کہ این اس وقت دوسرے کمرے سے ڈنڈو سے مسلح ظالم سماج خاندان کے مردوں کی شکر میں برامد ہوا انہوں نے عورت کو چھات پر جا کر زور زور سے ڈھول بجانے کو کہا میراسیوں کے گھر میں ڈھول بجانے کی ریحسل معمول کی بات ہوتی ہے چنانچہ اہل محلہ کو حالات کی سنگینی کا ادراک نہ ہو سکا ادھر ظالم سماج کے ٹولے نے حضرت کی ڈنڈو سے سیوہ شروع کی تو حکیم بیچارے کا رکھ سے بسمک شروع ہوا رکھ کے ساتھ راگ ملہار دادرہ ٹھومری اور ناجانے کون کون سے راگ غرض آپ بہت چیخے چلائے مگر قبلہ حکیم کی ساری چیخ و پکار محبوبہ دل نواز کی ڈھول کی دل فرید دھنوں میں کہیں گم ہو کر رہ گئی سیوہ کرنے والے ٹولے نے ضروری علاج موالجے کے بعد حضرت حکیم نیم جان کو گھر سے بائزت رخصت کیا تو ان کا آنگ آنگ ڈھول بجا رہا تھا حسب توقع میراسیوں کی ڈنڈا ڈولی تیر بہدف نسخہ ثابت ہوا اور حضرت کو عشق جیسے موزی مرض سے ایک ہی خوراک میں آفاقہ ہو گیا تاہم دوا کا سائیڈ ایفیکٹ یہ سامنے آیا کہ حکیم صاحب مستقل طور پر ایک نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہو گئے جب بھی کہیں ڈھول کی آواز سنتے تو ان کا طرحہ نکل جاتا اور اپنے گھر کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے اس بے سروپہ کہانی کو آپ بالکل خلیل و کمر رمدے کی طرف نہ لے جائیے گا کیونکہ ان کا یا اس کہانی کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں اپنا اور دوست وہاں آپ کا کیا رکھئے گا فیمان اللہ